جو کہ دھولا ہوا ہو الکول سے to remove the particles زخم کو دھونے کے لیے ان ذرات کو صاف کرنے کے لیے if debris still remains اگر ذرات پھر بھی موجود رہیں see your doctor تو پھر ڈاکٹر سے رابطہ کریں thorough cleaning reduces the risk of infection and tetanus مکمل صفائی کم کر دیتی ہے جراسیم زدگی اور تشنج کے خطرے کو apply an antibiotic جراسیم کش دوا کا استعمال after you clean the wound جب آپ زخم صاف کر لیں apply a thin layer of an antibiotic cream of ironman to help keep the surface moist جب آپ زخم صاف کر لیں تو ایک پتلی تہہ لگا دیں ایک جراسیم کش دوائی کی یا مرم کی تاکہ جراسیم زخم کی جو سطح ہے وہ نم رہے گیلی رہے the products don't make the wound heal faster یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا creams وغیرہ مرم یہ زخم کو تیزی سے بھرتی نہیں ہے but they can help your body's natural healing process work fast بلکہ یہ مدد کرتی ہیں آپ کے جسم میں زخم بھرنے کے فطری عمل کو تیز کرنے میں مدد کرتی ہیں certain ingredients کچھ یقینی اجزاء in the some environments کچھ مراہم میں مرحموں میں can cause a mild rash ہلکی سی سوزش پیدا کر سکتے ہیں in some people کچھ لوگوں میں allergy type if a rash appears اگر کوئی rash ظاہر ہو جاتا ہے ہلکا پل کا زخم ظاہر ہو جاتا ہے stop using the ointment تو مرحم استعمال کرنا بند کر دیں cover the wound زخم کو ڈھام دیں bandages can help keep the wound clean پٹیاں مدد کر سکتی ہیں زخم کو صاف رکھنے میں and keep harmful bacteria out اور نقصان دے bacteria کو دور بگانے میں after the wound has healed enough جب زخم اس قدر بھر جائے to make infection unlikely کہ اب جراسیم زدگی کا امکان بھی نہ رہے exposure to the air will speed wound healing تو پھر زخم کو صاف ہوا میں کھلا چھوڑ دیں that's it جہاں پہ آنپ لیشن end ہوتا ہے کل سے ہم انشاءاللہ اس کی ریدگ پرانسپیشن آگے سکار کریں آ� élنپ لیشن مجھون اپنسپیشن